السلام علیکم ویوورز تو کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں علاقہ شکرہ ویڈیو کے آج سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دپائیں تو میری طرف سے آپ سب کو جو ہے عید ملاد النبی مبارک ہو تو آج میں بنا رہی ہوں جی مکھڑی حلوات تو میں آپ کو اب اس کی ریسپی دیتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے پین میں ڈال لی ہے جی چینی تو فلیم میں نے آن کر دی ہے تو اس میں جی میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں پانی تو آج میں نے کہا خوشی کا دن ہے رسول پاک کی ولادت کا دن ہے تو میں نے کہا آج جو ہے نا میٹھا بناتے ہیں تو میں اپنے ویورز کے ساتھ میں اپنی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں جی مکھنڈی حلوہ تو اس کے اندر آپ نے اس پانی کے اندر آپ نے اس جو چینی کو میلٹ کر لینا ہے اس کو میلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل لو فلیم پہ پکانا ہے تاں کہ جو ہے مکس ہو جائے چینی اب یہ دیکھیں چینی مکس ہو گئی ہے تو میں جی اب اس میں ڈالوں گی دیسی گھی تو نہیں تھا میرے پاس لیکن یہاں پہ جو مکھن ملتا ہے میں اس کا بنانے لگی ہوں وہ بھی گھی کی طرح ہی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اب یہ چینی میلٹ ہو گئی ہے تو پانی تھوڑا کم تھا آپ پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے تو میں نے تو نہیں ڈالا تھا میں نے ڈریکٹ اب جو ہے مکھن ڈال دیا تھا یہ دیسی گھی کی طرح ہی ہوتا ہے مکھن بھی تو آپ اس کے اندر میں نے اس کا کلر جو ہے تھوڑا چینج ہونے تک اس کو پکانا ہے آپ جو ہیں جو کلر آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں مجھے پسند تھا ذرا ڈارک براؤن تو میں نے تو وہی کلر رکھنا تھا ڈارک براؤن تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے لائٹ رکھنا چاہتے ہیں کلر تو آپ یہاں پہ بھی سوجی جو ہے اس کو ڈال سکتے ہیں میں نے جو سوجی تھی وہ میں نے لیا تھا ہاف کپ سوجی تھی اور ہاف کپ ہی میں نے چینی لی تھی تو اس کو میں نے دودھ میں بگھو کے رکھ دیا تھا دا کلو دودھ میں تو دو گھنٹے کے لیے میں نے سوجی کو دودھ میں رکھا تھا تو اب جو ہے اس کے اندر اب جب کلر چینج ہوگا تو آپ نے لو فلیم پہ اس کو جو ہے نا اس کی چاس بنا لینا ہے شیرہ بنا لینا ہے تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو فیورٹ کلر آگے ہے لائٹ براؤن تو آپ نے اس کے اندر وہ جو سوجی بگھو کے رکھی ہوئی تھی وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے کلر جو ہے نا اس کا چینی کا وہ تھوڑا براؤن ہو گیا ہے تو اب جیسے ہی میں نے اس کو نا سائٹ پہ کر لیا تھا کہ زیادہ براؤن نہ ہو اور فلیم تھوڑی سلو کر لی تھی تو اب یہ جو ہے آپ کا جو ہے نا ریڈی ہو گیا ہے چینی اور اب اس میں میں نے یہ ساری سوجی اور جو تھی نا دودھ میں بھگو کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اب اس کے اندر ایڈ کر دی ہے تو اب آپ نے اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو بھوننا ہے جب آپ بھونتے جائیں گے تو یہ اس کی ایسے بن جائے گا جیسے سون حلوہ ہوتا ہے اب آپ نے اس کو ایستہ ایستہ لو فلیم پہ بھوننا ہے جب یہ دودھ بلکل ڈرائے ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کچھ ٹائم کے بعد اس کا جو ہے نا بلکل جو دودھ اس کے اندر تھا وہ ڈرائے ہو چکا تھا اب آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اور اتنے تک کرنا ہے اس کو بھونتے رہنا ہے جتنے تک اس کا جو میں نے گھیڑ ڈالا ہے بٹر ڈالا ہے وہ بلکل اس سے الگ ہو جائے اتنے تک آپ نے اس کو بھوننا ہے تو یہ جو ہے لاسٹ پہ آپ کو دیکھیں گے اس کو میں نے کافی دیر تک نہ اس کو بھون لیا تھا اور اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے لیئرز نہ بن جائے مطلب جیسے ہوتا ہے نا سوجی جو ہے جھوڑ نہ چاہے آپس میں تو اب یہ دیکھیں بلکل اس کی جو ہے بلکل اچھا ہوتا جا رہا ہے اب یہ جو ہے ساتھ میں نے رائے فروٹ جو تھا وہ بھی رکھ لیا تھا اخروڑ بھی میں نے ڈالنے تھے بادام بھی اور میوہ بھی اور اوپر میں نے جو ہے وہ ڈال لیا تھا ناریل جو ہوتا ہے نا کوکونٹ پاورڈر وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا تو یہ بہت مزے کا بنا تھا یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے کہ یہ چیز ہم سے سے خراب ہو جائے گی لیکن آپ جب اس کے انگریڈینس جو ہیں وہ برابر رکھیں گے تو آپ کی کوئی بھی ڈش جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی میند ہے اس میں اس کو کافی زیادہ اس کو بھوننا پڑتا ہے انڈ پہ اور اس میں چیزیں زیادہ نہیں ڈلتی ہیں آپ کے گھر سب کچھ ایولیبل ہوگا دودھ ہے سوجی ہے چینی ہے یہ چیزیں مین ہیں اور باقی اوپر آپ نے جو گانش کرنا ہے ڈرائی فروٹ وہ آپ شاپ سے لے سکتے ہیں اگر گھر میں ہے تو گھر میں بھی یوز ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کتنی اس کا جو ہے اچھا لیئرز بن رہی ہیں یہ دیکھیں تو اب تقریبا ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اور دو تین منٹ کے بعد اس کو میں نے جو ہے اتار لینا ہے فلیم آف کر دینی ہے آپ یہ دیکھیں گھی بلکل الگ ہو گیا ہے میں نے کہا آج خوشی کا دن ہے تو آج میٹھا بنانا چاہیے تو میٹھا میرے بچوں کو بھی کافی پسند ہے تو میں نے کہا آج یہ نمکھنڈی حلوہ بناتے ہیں اور اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے میں ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں تو بہت مزے کا بنایا ہے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ریسپی کیسی لگی میری اور جو ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ بلکل ایزی ریسپی ہے ہم جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا ہم سے خراب ہو جائے گا لیکن نہیں خراب ہوگا آپ نے اس کی جو ہے انگریڈینس پرابر رکھنے ہیں میں نے ہاف کپ سوجی ڈالا تھا آدھا کلو دودھ تھا اور ساتھ جو ہے ہاف کپ ہی میں نے چینی ڈالی ہے آپ چینی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف کپ ڈالا تھا چینی اور باقی جو ہے بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے تو یہ آپ ٹرائی کریں میں نے بھی تھوڑا سا بنایا ہے میں نے کہا زیادہ میٹھا کھانے بھی نہیں ہوتا تو بس اتنا بنایا تھا جو ابھی ہم کھانے کے بعد تھوڑا سا کھا لیں گے تو اب یہ دیکھیں ہمارا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈونگے میں نکالوں گی بول میں نکالوں گی اب یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں گانش کرنے لگی ہوں اس میں میں نے بادام ڈال لے ہیں اکھروڈ ڈال لے ہیں اور میوہ ڈال رہا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا پھر دوبارہ بھون لیتی ہوں تاں کہ ڈرائی فروٹ اس کے اندر مکس ہو جائے تو اب جو ہے بلکل ہمارا دیکھیں ہلوہ ریڈی ہے اور بلکل جو ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے یہ آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور اوپر بھی میں نے گانش کر لیا تھا تو یہ اس کی آئی ہے جی لک تو آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ